اسلام علیکم میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آرمی میں دیا جانے والا سب سے بڑا عزاز نشان حیدر ہے یقین جوانوں کو ملتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلت پہنچ سکیں ناظرین لشکر اسلام کو خیبر میں خیمہ ذہن ہوئے کئی روز گزر گئے تھے بڑے بڑے نامی گرامی حضرات کو علم دے کر بھیجا گیا مگر کوئی بھی مکمل کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ صبح ہم ایسے شخص کو علم دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح لکھ دی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب رکھتے ہیں صحابہ اکرام ساری رات اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ نہ جانے وہ کون سا خوش نصیب ہے جس سے صبح اسلام کا علم دیا جائے گا صبح ہوئی تو سرکار دعالم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہے فرمایا انہیں بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے سرکار دعالم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا جس سے آپ شفایاب ہو گئے اس کے ساتھ ہی سرور کائنات نے علم عطا فرماتے ہوئے فتح اور کامرانی کی دعا فرمائی ناظرین جیسے ہی حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے مرحب کا حضرت علی کو دیکھنا تھا کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حیدر کرار پر آگے بڑھ کر زوردار وار کیا جسے آپ نے ڈھال پر روکا پھر آپ نے اس پر جوابی وار کیا جو اس کی ڈھال اور خود اس کو کارتا ہوا اس کے سینے میں اتر گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا آپ نے قلعہ کے مضبوط دروازے قوت حیدر سے اکھاڑ کر رکھ دیئے جس سے یہ مضبوط قلعہ بھی فتح ہو گیا اور صحابہ کرام خوشی سے نعرہ تقبیر بلند کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور آپ نے حضرت علی کو حیدر کرار کا لقب دیا ناظرین اسی حوالے سے حکومت پاکستان نے 23 مارچ 1957 کو نشان حیدر کے نام سے ایک عزاز کا اجرا کیا جو فوج کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پور خطر حالات میں اپنی جان پر کھیل کر ملک و ملک کے لیے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اب تک گیارہ نوجوانوں کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ اسلام اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر نشان حیدر وصول کر چکے ہیں ناظرین اگر نشان حیدر کی بات کی جائے تو یہ پانچ کونو والا ایک ستارہ ہوتا ہے اس میں چاند اور ستارہ ہیرے سے جبکہ باقی تمغہ توپ کی دھات یا تامے کی آمیزش سے تیار کیا جاتا ہے ستارے کے کونوں کے کنارے نکل کی مرکب دھات سے تیار کیا جاتے ہیں اور فیتہ ریشمی اور سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کی چڑائی دھیڑ انچ جبکہ اسے تمغے کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے نشان حیدر کے اوپر والی پٹی پر جلی حروف میں نشان حیدر لکھا ہوتا ہے یہ عزاز پانے والے اپنے نام کے بعد نشان حیدر لکھ سکتے ہیں لیکن آج تک کسی سپاہی کو یہ موقع نصیب نہ ہو سکا کیونکہ اب تک نشان حیدر صرف شہدہ کو ہی ملا ہے ستارے کی پشت پر نشان حیدر پانے والے کے بارے میں مختصر معلومات درج ہوتی ہیں جن میں آرمی نمبر، عزاز حاصل کرنے والے کا نام، مقام شہادت اور تاریخ شہادت سب درجہ ہوتا ہے سچ تو یہ ہے نشان حیدر پانے والے شہید بھی خوش نصیب ہیں کہ انہیں اسلام اور وطن عزیز کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا شرف نصیب ہوا یہ خوش نصیب ہیں جن سے خدا خوش اور مصطفیٰ خوش ناصرین اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس کیانل کو سسکرائب کریں شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ